بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم عمران وسیم حاضر قدمت ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک صحافی کو بے نکاب کرنے والے ہیں بلکہ اسے صحافی کہنا بھی صحافت کی توہین ہوگی نامنہاد صحافی کہنا زیادہ مناسب ہوگا ایک ایسے نامنہاد صحافی کو ایکسپوز اور بے نکاب کرنے والے ہیں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی خبریں سچائی پر مبنی ہوتی ہیں وہ سچا ہے اس کی خبروں میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہوتی لیکن ناظرین پچھلے چند دنوں سے اس کی خبریں سن سن کر آپ کے کان بھی پک چکے ہوں گے میرے کان بھی پک چکے ہیں لیکن ناظرین اب اس صحافی نے ایک ویڈیو میں تو اس بات کا خود اعتراف کر لیا ہے کہ وہ صحافی نہیں ہے یہ بھی ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح سے اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ صحافی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس صحافی نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے بلکہ قدم نہیں اپنے پاؤں کے اوپر ایسی کلہاری کا وار مارا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بے نکاب کر دیا ہے کہ وہ صحافی نہیں ہے وہ صحافی ناظرین وہ ہے آپ کو بدا دیتے ہیں اس ویڈیو کے آغاز میں زیادی سی بات ہے آپ کی دلچسپی ہوگی سننے کے لیے آپ جانتے بھی ہیں میری باتوں سے آپ جان چکے ہوں گے وہ صحافی وہ ہے جو پچھلے چند دنوں سے یہ خبریں دیتا چلا آیا ہے کہ وزیر آزم عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات جو ہے وہ نو پوائنٹ آف ریٹن کے اوپر پہنچ چکے ہیں بہت زیادہ یہ اختلافات جو ہے وہ سنگین ہو چکے ہیں اور بلکہ ان کی جانب سے یہ بھی خبر دی گئی تھی کہ وزیر آزم عمران خان کو مکمل طور پر جو ہے وہ نظرانداز کر دیا گیا ہے اور وہ فاقی وزراء نے کمانڈ آپریشن سینٹر میں جا کر آرمی چیف پر وہاں پر بریفنگ دی اور اس کی پریس لیส جو ہے وہ وزیر آزم آفس نہیں بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئے تھی اور ان کی جانب سے ایک اور خبر بھی دی گئے تھی اور وہ خبر یہ تھی کہ وزیر آزم عمران خان کو الٹی میٹم دے دیا گیا بلکہ آخری الٹی میٹم دے دیا گیا یہ تقریباً کوئی پانچ سے چھے دن پہلے یہ وڈیو یا سات دن پہلے ان کی جانب سے جو ہے وہ پبلیک کی گئی تھی ان کے اوپر جو ویوز آئے تھے وہ تقریباً دو لاکھ انتالیس ہزار جب میں نے یہ سکرین شاٹ لیا تھا تین سے چار دن پہلے تو دو لاکھ انتالیس ہزار لوگ یہ ویڈیو دیکھ چکے تھے اور جب میں نے سکرین شاٹ لیا تھا تو یہ ویڈیو پانچ دن ہو چکے تھے اس ویڈیو کو پبلک ہوئے لیکن ناظرین اب اس صحافی نے یہ کیا ہے اس صحافی نے یہ کیا ہے کہ یہ ویڈیو انہوں نے اپنی جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی ہے اور اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کا پورا ایک پس منظر ہے پوری ایک کہانی ہے کہانی کا لبے لباب یہ ہے کہ یہ ان کی خبر باؤنس ہو چکی ہے یہ ان کی خبر جھوٹی ثابت ہو چکی ہے اس لئے اس خبر کو اس ویڈیو کو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل سے ڈیلیٹ کر دیا میں آپ کو سکرین شاٹ دکھا دیتا ہوں یہ ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ درمیان میں ویڈیو موجود ہے آخری الٹی میٹم دے دیا گیا اس پر آرمی چیف کی تصویر بھی ہے وزیر اعظم عمران خان کی تصویر بھی ہے اور یہ ویڈیو موجود ہے دو ویڈیو کے درمیان ایک آپ خود بھی جا کے ان کے چینل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں جو یہ یوٹیوب چینل ہے جو پچھلے چند دنوں سے تسلسل کے ساتھ اس قسم کی خبریں دے کر ریاستے اداروں اور وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کے درمیان اقتلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتا چلا آیا ہے یہ ویڈیو کون سی دو ویڈیو کے درمیان موجود ہے آپ خود اس کے چینل پر جا کے چیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے آخری الٹی میٹم دے دیا کے نیچے جو ویڈیو ہے وہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا برطانوی ٹی وی کا دعویٰ یہ ویڈیو اور جو اس سے اوپر ویڈیو پڑھی ہے وہ ہے آخری الٹی میٹم دے دیا گیا اس سے اوپر جو ویڈیو پڑھی ہے صحافی بھلانے کے باوجود وزیر اعظم ہاؤس کیوں نہیں جانا چاہتے جانیے اندر کی خبر اور ہوش ربا انکشافات تو صحافی کو بھلانے کے باوجود وزیر اعظم آفس نہیں جا رہے اور وزیر اعظم عمران خان کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے ان دو ویڈیو کے درمیان یہ ویڈیو موجود ہے جو ڈیلیٹ کر دی گئی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو کیوں ڈیلیٹ کی گئی یہ آپ کو بتانا وہ نہائی ضروری ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اس ویڈیو میں جو یہ بات کی گئی تھی ان کے جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے فیصلہ سازی سے وزیر اعظم عمران خان کی کارکردگی سے وزیر اعظم عمران خان کی گورننس سے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہیں اور انہوں نے پہلے تو اسطیفے مانگ لئے تھے وزیر اعظم عمران خان سے چار لوگوں کے لیکن بات یہاں تک پہنچی کہ چلتے چلتے یہاں تک آن پہنچی یہ بات کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آخری الٹی میٹم وزیر اعظم عمران خان کو یہ دے دیا گیا کہ آپ اپنی کارکردگ کو بہتر بنائیں ادروائز آپ اپنا بوریا بسرہ لپیٹ کے گھر کو چلتے بنیں تو یہ خبر ان کے جانب سے دی گئی اور اس کے بعد ناظرین جب یہ ویڈیو پبلک ہوئی اس سے دوسرے دن دوسری یا تیسری دن جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس مذہر چاہتا ہوں یہ واضح کر دیا گیا کہ جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کی جو سربراہی کی تھی اس کے جو سربراہی کر رہے تھے اس میں وزیر اعظم عمران خان تھے اور جو قومی رابطہ کمیٹی ہے اس کے سربراہی وزیر اعظم عمران خان ہے اور جو کمانڈ آپریشن سینٹر ہے اس کی سربراہی اسد عمر کر رہے تھے اور وہاں پر جو بریفنگ ہوئی تھی اس کی بھی سربراہی بھی جو ہے وہ اسد عمر کر رہے تھے تو یہ خبر وہاں پر ان کی باؤنس ہو گئی جب یہ خبر باؤنس ہوئی اور یہ جو خبر اس کے جو کانسیکوینس سے زیاری سی بات ہے کہ یوٹیوب کی اوپر بھی بقاعدہ مانٹرنگ کی جاتی ہے اور ہم آپ کو یہ خبر دے چکے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس قسم کی خبریں پھیلانے والے جو ریاستہ اداروں کے درمیان حکومت کے درمیان وزیر عارم عمران خان کے درمیان اختلافات کی خبریں دے کر جو ہے وہ اپنے مضموم مقاصد کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی خبریں دے کر اختلافات کو ہوا دے کر اپنے مضموم مقاصد جو ہے وہ حاصل کیا جا سکیں تو ان کے حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ان کا گھیرہ تنگ کیا جائے گا اب مزید انہیں برداشت نہیں کیا جائے گا اور پوری ان کی انکوائری ہوگی قانون کے دائرے میں انہیں لیا جائے گا لیکن اب اس قسم کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ کی جاتی ہے لیکن ناظرین جب یہ ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی تو ان سے رابطے بھی ہوئے ان سے کہا بھی گیا کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے ہیں آپ کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے ہم نپٹیں گے آپ اپنی ویڈیو جو ہے یہ ڈیلیٹ کر دیں آپ اپنی اس ویڈیو کو اپنے یوٹیوب چینل سے ہٹا دیں تو اس کے بعد انہوں نے اپنی یہ ویڈیو یوٹیوب چینل سے ہٹا دی ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سچے تھے ان کی خبریں حقیقت پر مبنی تھی تو انہیں اپنی یہ خبر جو ہے وہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کرنی چاہیی تھی اس ویڈیو کو انلسٹ نہیں کرنا چاہیی تھا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی خبر صحیح نہیں تھی تو انہیں معافی مانگنی چاہیے تھے اس طریقے سے اس انداز سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دینا یا انلسٹ کر دینا یہ کوئی طریقہ نہیں اگر آپ صحافی تھے تو آپ کو پھر اپنی اس ویڈیو پر معافی مانگنی چاہیے تھے جو لوگ آپ کو سن رہے تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ جو خبریں دے رہے تھے وہ بلکل مصدقہ ہیں وہ سچی ہیں آپ نے انہیں مس لیٹ کیا مس انفرمیشن ان تک پہنچائیے تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھے لیکن ناظرین ابھی کچھ دیر پہلے ان کی جانب سے ایک اور ویڈیو بھی جو ہے وہ اپلوڈ کی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بجٹ تک کا موقع دے دیا گیا اب یہ اس قسم کی اور خبر انہوں نے دی ہے اور اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ میں جو خبریں دے رہا ہوں اور مجھے دو لوگ ان خبروں کے اوپر گالیاں دیتے ہیں میں انہیں گالیوں کے ساتھ جواب نہیں دوں گا سامنے آ جائیں گے کہ کس طرح سے جو گالم گلوچ کا یہ برگیڈ ہے انہیں بھرتی کیا گیا تھا اور قومی خزانے سے انہیں جو ہے وہ پیمنٹ کی گئی تھی ایک بات یہ بھی کرتے ہیں دوسرا وہ یہ کرتے ہیں کہ مجھے جو گالیاں دینے والے ہیں انہوں نے مختلف صحافیوں کا جو ہے وہ حوالے دیا کہ مجھے گالیاں کو دیتے ہیں یہ باتیں صرف میں تو نہیں کر رہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے درمیان اختلافات ہو چکے ہیں بلکہ انہیں یہ بھی کہا کہ میں نے جو خبریں دی ہیں میں ان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں میں اپنی خبروں کے اوپر آج بھی قائم ہوں کہ میری خبریں مصدقہ ہیں تو ان سے پھر سوال یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی خبریں مصدقہ تھیں سچائی پر مبنی تھی جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں صحافی ہیں تو پھر آپ نے یہ ویڈیو انلسٹ کیوں کی آپ نے یہ ویڈیو جس میں آپ نے لکھا کہ وزیراعظم عمران خان کو آخری الٹی میٹم دے دیا گیا ہے آپ نے یہ انلسٹ کیوں کی اس کا آپ کو پھر جواب دینا چاہیے یہاں تو آپ کو جواب دے دیں ادروائز آپ پروو ہو چکے ہیں کہ آپ کی جو جھوٹا پن ہے جو نام نیاز صحافی کا لبادہ آپ نے اور رکھا ہے وہ بنکاب ہو چکا ہے آپ ایکسپوس ہو چکے دوسرا اسی ویڈیو کی اندر جس میں انہوں نے کہا کہ بجٹ تک کا وقت دے دیا گیا اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے جسے وہ خود کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ صحافی نہیں ہے انہوں نے کہا جے ہم جب پرگرام کیا کرتے تھے مطلب وہ ان کا تعلق صحاف سے نہیں ہے جو صحافی ہوتا ہے وہ رپورٹر ہوتا ہے وہ فیلڈ میں جاتا ہے خبریں کلیٹ کرتا ہے ان کے سورسز بنتے ہیں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں اور جب تعلقات بنتے ہیں تو آپ کا ریلیشن اس حد تک جو ہے وہ اعتماد والا ہو جاتا ہے کہ آپ کو اندر کی خبریں ملنا بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں تو رپورٹر فیلڈ کے اندر جاتا ہے پروڈیوسر کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ فیلڈ میں جائے بلکہ جو ہمارے جو ذابطہ جو اخلاق بنایا جاتے ہیں جو پریس کلپ کی جانب سے نیشنل پریس کلپ کی جانب سے جتنے بھی ہیں ان میں صحافیوں کو جو پروڈیوسر ہوتے ہیں انہیں صحافی جو ہے وہ نہیں گینا جاتا لیکن بہرحال ان کی ممبرشپ ہو جاتی ہے چلیں اچھی بات ہے کہ ہمارے ساتھ اگر وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہو جاتے ہیں ممبرشپ انہیں پریس کلپ کی مل جاتی چلیں کوئی بات نہیں لیکن ان کا صحافت سے اس صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو صحافی کرتے ہیں جو رپورٹر کرتے ہیں جس طرح سے میں بیٹھا ہوں صدیق جان بیٹھا ہے یا اس کے ساتھ دلیل وڑائچ ہے عیسی نکوی ہے یا اور ایسی بہت سارے صحافی ہیں جو فیلڈ میں جا کر رپورٹنگ کرتے ہیں تو ان کا انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ ان کا اس فیلڈ رپورٹنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جو فیلڈ رپورٹنگ نہیں کرتا اس کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ریلائیبل نہیں ہوتے وہ کبھی بھی مصدقہ نہیں ہوتے بس وہ عللیاں تللیاں بللیاں مارنی ہوتی ہیں جو وہ مارتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں بھی انہوں نے بات کی ہے کہ مجھے جھوٹا کیوں کہا جا رہا ہے یہ خبریں تو سابر شاکر بھی دے رہا ہے سابر شاکر نے بھی یہ خبر دی ہے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اقتلافات موجود ہیں میں نے سابر شاکر صاحب کی ویڈیو خود دیکھی ہے اس میں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے یہ کہا کہ ڈیفرنس آف اپینئر ضرور ہو سکتا ہے اور یہ ہم بھی آپ کو کہہ چکے ہیں لیکن اقتلافات نہیں ہے اس موقع کے اوپر جب اسمائش کی گھڑی ہے امتحان کی گھڑی ہے کوئی اقتلاف نہیں ہے سب مل کر یکسو ہو کر اس وبا کے ساتھ اس وبا سے باہر نکلنے کی کوششوں میں مصروف ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا اور یہ چیکڈ ہسٹری ہے ہماری پولٹیکل جو ہماری جو ہسٹری ہے پولٹیکل ہسٹری ہے اس کی بڑی چیکڈ ہسٹری ہے تو اس میں کل کے حوالے سے کوئی بھی دعویٰ حتمی نہیں کیا جا سکتا ان سے لوگوں نے سوال کیے کہ آپ نے کہا تھا کہ ادم اعتماد کی تحریک وزیر آزم عمران خان کے جانب سے لائے جائے گی انہیں کہا جی دیکھیں یہ وبا آگئی ہے تو وبا کی وجہ سے ادم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پوسپون ہوگی ہے وبا جب سے آئی ہوئی ہے وبا تو فروری سے آئی ہوئی ہے آپ نے تو مڈ مارچ میں یہ دعویٰ کیا تھا اس وقت بھی یہ وبا چل رہی تھی کہ وزیر آزم عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کے لیے نواز شریف کو راضی کر لیا گیا ہے شہواز شریف نے راضی کیا ہے تو ان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لائے جائے گی تو پھر آپ یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وبا کی وجہ سے جو ادم اعتماد کا جو پلان تھا وہ آگے چلا گیا ہے پھر آپ تو کچھ اس وبا کے دوران یہ خبر دے رہے تھے اور اگر وبا کی وجہ سے یہ پوسپون ہوئی تو پھر آپ کو یہ خبر دینے کی کوئی منطق نہیں تھی کوئی ضرورت نہیں تھی اور آپ بات کرتے ہیں کہ لوجک کے ساتھ بات کی جائے دلال کے ساتھ بات کی جائے تو آپ کی اپنی خبروں کے اندر بہت سارا کنٹر ایڈکشن موجود ہوتی ہے جب آپ دلیل کے ساتھ خبریں دیں گے تو لوگ آپ کو گالیاں نہیں دیں گے لیکن یہاں پر میں ویور سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ نے چاہے جیسی بھی کوئی خبر دے رہی ہے دے رہا ہے دے رہی ہے آپ نے اس کے ساتھ اختلاف ضرور کرنا ہے آپ کا ذاتی اختلاف نہیں ہونا چاہیے گالم گلوچ دینا اچھے انسان کی نشانی نہیں ہے اس سے آپ کی تربیت سامنے آتی لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے گالی کسی کو نہیں دینی اس سے خبر سے اختلاف ضرور کریں اس کی ذات سے اختلاف بھی چلیں آپ نے کرنا ہے ویسے ذات سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے لیکن گالیاں آپ کو نہیں دینی چاہیے وہ کہتا ہے جی سابر شاکر نے دی سابر شاکر کی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس نے کہا جی حرون رشید نے ایسی خبریں دی ڈاکٹر دانش نے ایسی خبر دی آر ایف امید بھٹی نے دی اور بھی اس نے مختلف صحافیوں کا نام لیا تو مطلب مقصد یہ ہے کہ جن قدموں کے اوپر یا جن پیرامیٹرز کے اوپر وہ صحافی چل رہے ہیں کہ آپ بھی اسی کے اوپر چلیں گے اگر وہ اس قسم کی خبریں دے رہے ہیں آپ بھی اسی قسم کی خبریں دیں گے اگر آپ صحافی ہیں تو آپ اپنی خود خبر کو دیکھیں کہ آپ اپنی خبر کیا دے رہے ہیں اور اگر آپ کی خبر سچی ہے مصدقہ ہے اور آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے اس سچائی کے دعویٰ پر قائم رہتے ہوئے اپنی ویڈیو کو ڈیلیٹ جو ہے وہ کسی صورت نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اگر آپ کی خبر باؤنس کر گئی تھی جو کہ باؤنس کر چکی ہے اسی لئے آپ نے اپنی ویڈیو انلسٹ کی ہے ڈیلیٹ کی ہے تو پھر آپ کو لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے تھی تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ